ماشاءاللہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں ریب نہیں میرے خاموش سامعین اگر میرا جملہ ہو تو آپ خاموش رہ جائیں کوئی دکھ اور رنج والی بات نہیں یہ قرآن کا فیصلہ ہے لا رہے بفی نہ اس میں شک ہے نہ شبہ کی کوئی گنجائش باقی تو کہہ رہا ہوں قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں ریب نہیں مصرہ ثانی پڑھنے چلا ہو آج کی رات کا بڑا مصرہ اگر دل کی گیرائی میں اتر جائے دل سبحان اللہ کہنے پہ مچ لے تو عقیدت اور محبت کے ساتھ باوازِ بلند سبحان اللہ کہیے قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں ریب نہیں اور محمد وہ ذات ہیں جن میں عیب نہیں قرآن وہ کتاب ہے شکریہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں ریب نہیں محمد وہ ذات ہیں کہ جن میں عیب نہیں جماع جب کل علم ہے قرآن میں تو کون کہتا ہے کہ ان کو غیب نہیں ارے کہتی ہیں ارے کہتی ہیں الکتاب کی آیاتِ بینات کہتی ہیں الکتاب کی آیاتِ بینات ذکرِ رسولِ پاک ہے سرمایہِ حیات بعد از خداِ پاک دو اس کائنات میں ارے میرے لیے تو کافی ہے میرے نبی کی ذات میرے لیے تو کافی ہے میرے لیے تو کافی ہے میرے نبی کی ذات اور میں اپنی تینی کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے ایک نعرہ بلند کریں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری آپ دیکھ رہے ہیں آلِ نبی اولادِ علی فقرُ سادات حضور قبلہ پیر سید صاحبزادہ علی حسین شاہ صاحب نقشبندی جماعتی المعروف چادر والی سرکار آپ عقیدت اور محبت کے ساتھ بڑی وجاہت کے ساتھ ہمیشہ کی طرح اس محفل کو حسن دے رہے ہیں آپ جلوہ گر ہوئے آپ کی آمد پر آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں ایک بار پھر بھائی الہاج شہزاد حنیف مدنی صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور یقیناً محفل بامِ اروج پہ ہے اور میں یہ جملے آپ کی سماتوں کی حوالے کر رہا ہوں کہ کہتی ہیں الکتاب کی آیاتِ بینات ذکرِ رسولِ پاک ہے سرمایہِ حیات بعد از خداِ پاک تو اس کائنات میں ارے میرے لیے تو کافی ہے میرے نبی کی ذات اور سنیے گا عبدالمطل بھائی یہ جملہ سنیے سورہِ نساء ہے اور میں تو اشار کی صورت میں اپنا معافی ضمیر بیان کر رہا ہوں کہ مجرم ہو تو جرمشقوں سے دھوتے ہوئے آؤ مجرم ہو تو جرمشقوں سے دھوتے ہوئے آؤ آؤ درِ تباب پہ روتے ہوئے آؤ مذکور ہے قرآن میں توبہ کا طریقہ کہ محبوب کی دہلی سے ہوتے ہوئے آؤ مذکور ہے قرآن میں مذکور ہے قرآن میں توبہ کا طریقہ کہ محبوب کی دہلی سے یہی ہے علم کہ علم و عدب حضور سے ہے میرے قلم میں تحرک کا دھب حضور سے ہے اور حضور نسل کی پاکیزگی کے زامن ہے حضور شاہ صاحب کی بلا جلبہ گر ہیں جملہ مجھ سے سنیے اور توجہ ادھر رکھئے کہ کہہ رہا ہوں حضور نسل کی پاکیزگی کے زامن ہے حسب نسب سے ہے لیکن نسب حضور سے ہے نماز روزہ حج و زکاة عدل و جہاد یہ سب ہے دین تو سن لو کہ سب حضور سے ہے یہ سب ہے دین تو سن لو کہ سب حضور سے ہے میرے مہترم بھائی نبیل یوسف جو کہ ملتان کے معروف و ممتاز سنا خان ہے آپ ہی جلبہ گر ہوئے محفل وقت اور سر دست آج کس محفل کے اس عظیم سنا خان کو صدا دے رہا ہوں جو ناد خان بھی ہیں اور محفل میں میزبان کی بھی حیثیت رکھتے ہیں ہم سب یہاں حاضر ہیں اس کاکشاں کو محمیز کرنے والے اس کو سجانے والے اس کو سوارنے والے ہمارے انتہائی مہترم مہترم بھائی اور یقیناً خوبصورت لب و لہجے کے نادخوان ہیں انتہائی محبوب شخصیت ہے یہی ہے حلم کہ علم و عدب حضور سے ہے میرے کلم میں تحرک کا ڈھب حضور سے ہے حضور نسل کی پاکیزگی حضور نسل کی پاکیزگی کے زامن ہیں حضور نسل کی پاکیزگی کے زامن ہیں حضور نسل کی پاکیزگی کے زامن ہیں حسب نسل سے ہے لیکن نصب حضور سے ہے نماز روزہ حج و زکاة عدل و جہاد یہ سب ہے دین تو سن لو کہ سب حضور سے ہے یہ سب ہے دین تو سن لو کہ سب حضور یقیناً لاہور والے زندہ دل ہیں اور زندہ دلان لاہور اولیاء کی دھرتی مدینہ الولیاء ملتان میں جلوہ گر ہیں اور یہ بھائی شہزاد حلیم ادنی صاحب کا حصہ اور خاصہ ہے کہ بڑی محبت سے نوازتے ہیں مجھے دو ہزار دین کے وہ ایام جاد آ رہے ہیں کہ دو ہزار دین اور چار کا وہ سال جس میں کوئی ایک جمعیرات بھی ملتان میں ناغن نہیں تھا آپ کا ماشاءاللہ آلیاء نے ملتان بھی آپ سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جس طرح آپ یہاں کے لیے عقیدت رکھتے ہیں اپنے دل میں میں نوید گل صاحب جو کہ نام کے بھی گل ہیں اور اپنے کام کے بھی گل ہیں اور ایسی خوشبو بکھیریں گے کہ محفیل کو بھی حسن ملے گا اور رانائی بھی اور یقینا ان کے کلام میں بھی وہ گل افشانی ہوگی جو بارگاہ رسالت ماب میں یہ مدہ سرائی کا شرف حاصل کریں گے جناب محترم حافظ محمد نوید گل